موسیقی جبکہ ایک سیاستدان نے اس لاکھوں کی عبادی والے ایریا کو انڈسٹریل ڈیکلیئر کر دیا ہے آپ پلیز سی ایم سے ریکویسٹ کریں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلتا تو کم از کم ان بھٹیوں کی چمنیا ہی لگوا دیں یہ وائلیشن تو میرا خیال ہے کوئی پونے پاکستان میں ہو رہے ہیں یہ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا اور یہ کوئی ساتھ اٹھ میک میں ہیں جو ان کاروباری حضرات جو ہیں انڈسٹریل ان کے کارخانوں میں آتی اور پیسے پوسے لے کے کار چلے جاتی جن کی یہ ذمہ داری ہے ان کے کان پہ جون تک نہیں رہیتی اور تم دیکھو کروڑوں یا اربوں روپے لگا کر یہ کارخانے بنانے والے جو ہیں یہ چند ہزار یا چند لاکھ روپے صرف کر کے تو وہاں کی عبادی کو پلوشن سے نہیں محفوظ رکھ سکتے چند ہزار یا چند لاکھ روپے درکار ہوتے ان کو گریبوں سے کیا یار یہ قلعہ ستار شائشے ہو پورے روڈ پہ اس گاؤں میں ایک فیکٹری ہے بہت بڑی فیکٹری ہے یہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ تو سے اپنی فیکٹری چلاتے رہے ہیں تم یقین کرو اس گاؤں کے مسکین لوگ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پورے پورے ٹبر کو بماریاں لگ رہی ہیں توہاں پھیلا ہوتا ہے سوا پھیلی ہوتی ہے کوئی کسی کی جرت نہیں ان کو جا کے کہنے کی کہ خدا کے واسطے یہ لوڈ شیڈنگ اگر گیس کی ہے پورے نہ نہ ڈال دو کوئی اکل کرو کوئی پندو بست اس کا کچھ اور کرو ہمارے سارے ٹبروں کو تم نے بمار کر دی پھر جب اس طرح کے متاثرین جو ہیں وہ سڑکیں آ کے بلوک کرتے ہیں پھر ہم ان کو تہذیب اور شاہستگی کا درست دینے بیٹھ جاتے ہیں آئے ماں بیٹے اب تو یہ گورنمنٹ جا رہی ہے شاید جاتے جاتے کچھ کر جائے یا کوئی اگلی گورنمنٹ آئے تو ان کی ناسوں میں تو آ جائے جاتے جاتے جو کام کرنے والے تھے وہ کر گئے اسی لئے ہفتے اور اتوار کو اسلام آباد کے تمام بینکس کھولے ہوئے تھے تمام جو وزارتوں میں چھوٹیاں منسوخ کی گئی تھی جاتے جاتے جو کام کرنے والے تھے وہ بہت اچھے طریقے سے کیے عزیزی صاحب آپ دن بد دن اتنے سمجھدار کیوں ہوتے جا رہے ہیں دیکھتے جاؤ اتنا سمجھدار ہوگا اب تو بڑے ہونا ہے نا تم نے بس دعا کرو انسان مان جاؤں یہی بڑی بات ہے میرے دن پتہ نہیں کہنے لگا دعا کرو انسان نہ بن جاؤں کیونکہ میرا بڑا تو آیا کہتا ہوتا تھا کہ جب تم چھوٹے سے تھے تمہاری شرارتیں دیکھ کے لگتا تھا کہ تم باندھر نہ باندھو گئی عزیزی کہہ رہے ہیں آپ بلکل سمجھدار اچھے نہیں لگتے اس لئے آپ سمجھدار نہ ہوں یار خدا کے واسطے ڈاک میں تو یہ میاک نہ کیا کرے پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے پروگرام وہ کیا کہیں گے کہ اگیگی اس جاہل مین نہیں 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 عجل جی اے عوان ملتان سے لکھتے ہیں اسلام علیکم حضب حال ٹیم عزیز صاحب بچے تو مخبریوں میں آپ کی ڈش ڈش سے خوش ہوتے ہیں میں بھی بہت خوش ہوتا ہوں کیونکہ میری بیگم سامپ اور اس کی پھنکار سے بہت ڈرتی ہیں بس نہیں چلتا ورنہ آپ کی ڈش ڈش کی رنگ ٹون لگا لوں کیوں ہماری بابی ڈرتی ہیں سام کی پھنکار سے آپ کے ساتھ ہی اندگی گیار رہی ہیں پھر بھی سام سے ڈرتی ہیں کیا مطلب ہے تمہارا بابی کو خوش کیا ہے نا وہ آپ کہیں گے کہ یہ نا تمہاری بیٹی کیا عجل جی محمد دتیق بھاولپور سے لکھتے ہیں جنیت صاحب سارے ملک میں اچھا سر اس ای میل سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں بہت سارے لوگ پرسنلی جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فیس بک پر اتنی زیادہ فیک آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں آپ لوگ کی عزیزی صاحب کی بنی ہوئی ہیں جنیت صاحب کی بنی ہوئی ہیں اس کو کائنلی پلیز کسی طرح ریکویسٹ کر کے رکوا اب اس بارے میں پتا نہیں قانونی تقاضہ کیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن اپنے شو میں ہم دو بار بہت وضاحت کے ساتھ کٹیگورکلی ذکر کر چکے ہیں کہ نہ عزیزی صاحب کا اور نہ میرا فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ کوئی اکاؤنٹ ہے کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے جتنے اکاؤنٹ ہیں ایک حسبحال کا صرف اوفیشل جو پیج ہے فیس بک پہ جو ہم بار بار ڈسپلے کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم دونوں کا یا حسبحال کا کوئی پیج نہیں ہے فیس بک کے اوپر سیاسی بیان دے دیکھے ایک دوسرے کے خلاف تو نیچے یہ لکھ دیتے ہیں ملکہ ایسا ہی ہے مجھے لوگوں نے چھتر پڑھوانے ہیں ایسا جی محمد عطیق بھاورپور سے لکھتے ہیں سلام علیکم حضبیحال ٹیم جنیس صاحب سارے ملک میں شور ہے کہ نگران وزیراعظم کون ہوگا آپ عزیزی صاحب کو کیوں نہیں بنا دیتے ہم سب جانتے ہیں کہ عزیزی صاحب آرٹیکل 62-63 پر بھی پورا اترتے ہیں سچے پاکستانی بھی ہیں اور تھوڑی اکلمندی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑا پرابلم چل رہا ہے ان کا یعنی یار اتنی میند سے میں پروگرام کرتا ہوں میرا کوئی بھی خیر کھا نہیں اتران بھی یہ رہا ہے کہ مجھے لیتر پڑھونے لگیا کتنا بڑا عزاز ہے کتنا بڑا کمپلیمنٹ کہ تم 63-63 پر پورا اترتے ہیں یہ تو اب الان لیلان کہنا شروع کر گیا لوگوں نے کہ جی 63-63 پر تو کوئی پاکستانی پورا نہیں اترتا تو میں تو اب چالیس کا بڑی ہوا تو 62-63 کیسے 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 اچھا تم شرائط پر پورا نہیں اترتے نا امر کے لیے اٹھا اتنی نہیں ہے مشورہ دیئے کہ اپنا ایڈوائزر انہیں رگ لیجئے گا اللہ 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 یہ چاہ رہے ہیں کہ چھوڑ لیاں دی راکھی باندربال ہاروک مران کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلان صدر تو بہت اچھا تھا اس کے مشیروں نے اسے مروا دیئے بس میرے حیال ہے یہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں بھی مشیروں کے اتھوں مارا ہوں پہتے ہیں چھوٹا سا وقت پا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی